السلام علیکم ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں امان سلالہ شہر کے اندر اور یہ آپ کو میرے بینک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے چیما ہوتل اور یہ چیما ہوتل جو ہے یہاں پر اگر آپ نے پاکستانی کھانے کھانے آئے تو خاص کر جو امان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ یہاں سلائیہ یہ سلالہ سلائیہ کے اندر ہوتل ہے چیما کے نام سے مشہور ہے یہ آپ دیکھیں یہ جناس چیما ہوتل ان کے کھانے جو ہیں وہ بلکل آپ کو وہ ٹیسٹ ملے گا جو پاکستان میں آپ کو انارگلی بازار میں جاتے ہیں یا کوئی بھی پاکستانی جو مشہور و معروف ہوتل ہے وہ بلکل یہاں پر آپ کو وہی ٹیسٹ ملے گا سلالہ شہر کے اندر بھی پاکستانی ہوتل ہے وہ بھی میں نے چیک کی ہیں رات کو ہم نے ان کے پاس کھانا کھایا تو بہت زبردست ٹیسٹ تھا تو ہم نے یہ چیما صاحب کو کہا کہ آپ کے ہوتل کی ایک ویڈیو بناتے ہیں اور جو پاکستانی حضرات ہیں خاص کر سلالہ میں رہنے والے اور جو پاکستانی باہر سے آتے ہیں وہ چیما ہوتل پر ضرور آئیں اور ایک دفعہ دیکھیں کیسا زبردست ٹیسٹ ہے آپ کو وہ تقریباً یہاں پہ سب کھانے ملے گے جو آپ پاکستان میں انجوائے کرتے ہیں آپ کو ملواتے ہیں جناب یہ ہوتل کے ہاتھ نہ رہے ہیں جی اسلام علیکم جی کیا رہے جی الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا زہد چیما چیما صاحب پاکستان میں آپ کس جگہ سے ہیں گجرہ والے سے اور ما شاء اللہ امان کے اندر آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے اٹھارہ سال اور یہاں ما شاء اللہ جو ٹیسٹ ہے وہ کھانے کا بتا رہا تھا کہ آپ کافی ٹائم سے جو ہے نا ہوتلنگ کر رہے ہیں رات کو ہم نے آپ کے پاس کھانا کھایا تو وہ بہت زبردست ٹیسٹ تھا جو ابھی ہم آئے تو ہم نے سموسے وغیرہ کھایا ہے بلکل وہی ٹیسٹ جو پاکستان کے اندر ہے پاکستانی ہوتلنگ ہے وہ آپ کو امان میں یہ چیما ہوتل کے اوپر وہ ٹیسٹ آپ کو بلے گا یہ جو چیما برادران ہے ما شاء اللہ بہت زبردست ہوتل بنائے ہوئے ہیں اور ہوتل جو ہے یہ میں نے راک کو چیک کیا یہاں پر اتنا رش تھا پائر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی ہم تقریبا کافی دیر بیٹھ رہے ہیں اس کے بعد جنہوں نے ہمارا آڈر لیا لیکن ابھی جو جس ٹائم سے ہم ویڈیو بنا رہا ہے تو یہ ٹائم نہیں ہے رش کا لیکن جو شام کو کھانا جانا شروع ہوتا ہے تو پھر ما شاء اللہ یہ اندر بھی بہت رش ہوتا ہے اور ہوتل کے باہر بھی کافی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کے بیٹھنے کی اسم نکوی سلالہ شہر امان